بسم اللہ الرحمن الرحیم اما العدل بہارہ العدل فہو تغیر اللفظ پس وہ لفظ کا تبدیل ہونا ہے من صیغتہ الاصلیت اپنے اصلی صیغہ سے الى صیغت اخرى دوسرے صیغے کی طرف پس وہ لفظ کا تبدیل ہونا ہے اپنے اصلی صیغہ الى صیغت اخرى دوسرے صیغے کی طرف تحقیقاً تحقیقی طور پر اور تقدیراً یا تقدیری طور پر عدل کا لغوی معنی ہے نکلنا اور اس کا استلاحی معنی ہے لفظ کو اپنے اصلی سیغہ سے دوسرے سیغہ کی طرف تبدیل ہو جانا پھر عدل کی دو قسمیں ہیں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری عدل تحقیقی یہ ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو اور عدل تقدیری یہ ہے کہ واقعی اس کی کوئی اصل نہ ہو بس مان لی گئی ہے کہ یہ لفظ اصل میں یہ تھا عدل کا لغوی معنی ہے نکالنا استلاحی معنی ہے لفظ کا اپنے اصلی سیغہ سے دوسرے سیغہ کی طرف تبدیل ہونا خواہ تحقیقی ہو یا تقدیری عدل کی دو قسمیں ہیں عدل تحقیقی یا عدل تقدیری عدل تحقیقی یہ ہے کہ لفظ کی واقعی کوئی اصل ہو اور عدل تقدیری یہ ہے کہ لفظ کی واقعی کوئی اصل نہ ہو بس ویسے ہی مان لیا گیا ہو کہ اس میں عدل ہے اس کا مطلب ہے عدل اور وزن فعل جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منصرف کا ایک سبب عدل ہو اور دوسرا وزن فعل ہو اس لئے کہ عدل کے مخصوص اوزان ہے اور ان میں سے کوئی وزن فعل نہیں ہے عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منصرف کا ایک سبب عدل ہو اور دوسرا وزن فعل ہو اس لئے کہ عدل کے مخصوص اوزان ہیں اور ان اوزان میں سے کوئی وزن وزن فعل نہیں ہے وَيَجْتَمِعُوا مَعَلْعَلَبِيَّتِ اور عدل جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ اس کا مطلب ہے عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی غیر منصرف کا ایک سبب عدل ہو اور دوسرا علمیت ہو عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر منصرف کا ایک سبب عدل ہو اور دوسرا علمیت ہو قَعُمَرَا وَزُفَرَا جیسے عمر اور زفر یہ عدل کے علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی اور عدل تقدیری کی مثال ہے عمر اور زفر یہ عدل کے علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی اور عدل تقدیری کے مثال ہے تو علمیت تو ان میں واضح ہے اور عدل تقدیری اس طرح ہے کہ عمر اور زفر غیر منصرف ہیں اور ان میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب علمیت پایا جاتا ہے اور ایک سبب کسی عسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا تو بس ویسے مان لیا کہ ان میں عدل ہے عمر اصل میں عامر تھا اور زفر اصل میں زافر ہے عمر معدول ہے عامر سے اور زفر معدول ہے زافر سے ان میں علمیت تو ظاہر ہے عدل تقدیری اس طرح ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں اور ان میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب علمیت پایا جاتا ہے اور ایک سبب کسی عسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا تو مان لیا گیا کہ ان میں عدل ہے عمر اصل میں عامر ہے زفر اصل میں زافر ہے عمر معدول ہے عامر سے اور زفر معدول ہے زافر سے و معل وصفے اور وصف کے ساتھ جیسے سلاس مسلس اخرو جمعو عدل وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے غیر منصرف کا ایک سبب عدل ہو اور دوسرا وصف ہو اس کی تین مثالیں بیان کی ہیں پہلی مثال ہے سلاس اور مسلس ان میں ایک تو وصف ہے دوسرا عدل تحقیقی ہے وصف ہونا تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ سلاس اور مسلس کا معنی ہے سلاسطن سلاسطن تین تین تو ان میں تقرار معنی ہے اور تقرار معنی تقرار لفظ کے بغیر نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں سلاسطن سلاسطن ہے سلاس اور مسلس معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے اور اس میں عدل تحقیقی اس وجہ سے ہے کہ اس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور سبب اس کے عدل پر موجود ہے اور وہ اور سبب یہ ہے ایک اور دلیل بھی موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ اس میں تقرار مانع ہے اور تقرارِ معنی تقرارِ لفظ کے بغیر نہیں ہوتا سلاس اور مسلس ان میں ایک تو وصف ہے دوسرا عدل تحقیقی ہے وصف ہونا تو ظاہر اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اس کا معنی ہے سلاسطن سلاسطن تین تین تقرارِ معنی ہے اور تقرارِ معنی تقرارِ لفظ کے بغیر نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل سلاسطن سلاسطن ہے یہ معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے تو اس میں عدل تحقیقی ہے اس لیے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور دلیل ان کے عدل پر موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ ان میں تقرار معنی ہے اور تقرار معنی تقرار لفظ کے بغیر نہیں ہوتا دوسری مثال اخرو اس میں بھی عدل تحقیقی اور وصف ہے وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اخر جمع ہے اخرا کی اور اخرا معنص ہے آخرو کی اور آخرو اسم تفضیل ہے اسم تفضیل کا استعمال تین میں سے ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے علی فلام کے ساتھ جیسے الافضل من کے ساتھ جیسے زیدن افضل من عمرن اضافت کے ساتھ جیسے زیدن افضل القوم لیکن اخرو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مستعمل نہیں معلوم ہوا اخرو ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے تو اس میں عدل تحقیقی ہے اس لئے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور دلیل عدل پر موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال تین میں سے ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے دوسری مثال اخرو اس میں وصف بھی ہے اور عدل تحقیقی بھی وصف ہونا تو ظاہر ہے عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اخرو مؤنس ہے اخرا کی اخرو جمع ہے اخرا کی اور اخر مؤنس ہے آخرو کی اور آخر اسم تفضیل ہے اسم تفضیل کا استعمال تین میں سے ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے الفلام کے ساتھ جیسے الافضل من کے ساتھ جیسے زیدن افضل من عمرن اضافت کے ساتھ جیسے زیدن افضل القوم جبکہ اخرو ان میں سے کسی ایک کے اندر ساتھ بھی مستعمل نہیں ہے معلوم ہوا اخرو ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے تو اسم عدل تحقیقی ہے کیونکہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور دلیل عدل پر موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال تین میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے تیسری مثال ہے جو مععو اسم وصف بھی ہے اور عدل تحقیقی بھی وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ جمع جمع ہے جمعاؤ کی اور جمعاؤ فعلاؤ کے وزن پر ہے اور فعلاؤ کی جمع فعلن فعالا یا فعلوات آتی ہے جیسے حمراؤ کی جمع حمرن آتی ہے سحراو کی جمع سحارا یا سحراوات آتی ہے جبکہ جمع ان میں سے کسی ایک وزن پر بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا جمع ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے اس میں عدل تحقیقی ہے اس لئے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور دلیل عدل پر موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ فعلن کی جمع فعالا فعلاؤ کی جمع فعلن یا فعالا یا فعلوات آتی ہے اگلی مثال ہے جمعاؤ اس میں وصف بھی ہے اور عدل تحقیقی بھی وصف تو ظاہر ہے عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ جمع جمع ہے جمعاؤ کی اور جمعاؤ فعلاؤ کی وزن پر ہے اور فعلاؤ کی جمع فعلن فعالا یا فعلوات آتی ہے جیسے حمراؤ کی جمع حمرن آتی ہے سحراو کی جمع سحارا یا سحراوات آتی ہے جبکہ جمع ان میں سے کسی وزن پر ان تینوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے معلوم ہوا جمعہ ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے تو اس میں عدل تحقیقی ہے اس لیے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک اور دلیل اس کے عدل پر موجود ہے وہ اور دلیل یہ ہے کہ فعلاؤ کی جمع فعلن فعالا یا فعلوات آتی ہے